بھارجنتہ پارٹی کے پردیش ادھیکش رویندہ رینہ بھی لگاتار جمکشوی سرکار کے سمپرک میں تھے پچھتے تین چار دن سے لگاتار وہ سرکار کے ساتھ باتچیت کر رہے تھے کیا فیصلہ ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بھی اس چیز کی بڑھائی کہ لگاتار آپ سرکار کے سمپرک میں تھے اور آج سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے جو سرکار کا پریس نوٹ آیا ہے اس نے بتایا ہے کہ جمہو سنبھاگ کے بچوں کی پریشانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میلڈ بنی آدھوں پر اب کالجز میں ایڈمیشن ہوگی یہ جو تین دن تک لگاتار آپ سرکار کے سمپرک میں رہے کیا کچھ بات چیز ہوئی کامن یونیورسٹیز اینٹرنس ٹیسٹ جو کی ایک نئی ایڈوکیشن پالیسی کا حصہ ہے اس کے تحت بچوں نے فارمس بھرے تھے انہوں نے اپنے چائز کے کالجز کی پریفرنسز دی تھی اور ان کے انٹرنس ٹیسٹ ہونے تھے لیکن پہلی بار ایسا ہوا کی کسی بچے کا ایگزیمنیشن سینٹر پٹھان کورٹ میں آیا کسی کا چندگڑ میں کسی کا جلندر میں کسی کا لدھیانہ میں کسی کا دلی میں اور بچے پریشان ہوگے بہت ساروں کا جمہو میں بھی ہوا کشمیر کے بچوں کو بھی دکت آئی اور لگاتار ہم مانیے لفٹینن گورنر صاحب کے نوٹیس میں یہ وشے لارہے تھے کہ ایک میس کریئٹ ہو گیا ہے میں رجوری پنچ کے ٹور کے اوپر تھا اور جب میں رجوری پہنچا تو ایک پیرنٹس میرے پاس آگے اور انہوں نے کہا کہ ان کا بچے نے جو کی بڑا میریٹوریس سٹوڈنٹ ہے اس نے فارم بھرا تھا کامن یونیورسٹیز انٹرنس ٹیسٹ میں لیکن گیارہ بجے میسج آتا ہے کہ شام تین بجے لودھیانہ میں آپ کا بچے کا ٹیسٹ ہوگا اور اس نے کہا ہم رجوری میں ہیں اور بتائیے گیارہ بجے ایس ایم ایس آتا ہے اور تین بجے اگزیم میں ہم کیسے اپیر ہو سکتے ہیں میں نے اسی وقت مانیے لیفٹینین گورنر سریمان منود سینہ صاحب سے بات کی جو چیف سیکریٹری صاحب ہیں ان کے نوٹیس میں یہ ساری چیزیں لائی اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا ریٹن ہمیں بھیجو اور اس بچے کا جب میں نے ڈیٹیل الگی صاحب کے پاس بھیجی تو وہ خود بڑے پریشان ہوئے اور اس کے بعد بہت سارے کیسیز اور ہمارے سامنے آئے اور پھر جب یہ بار بار میس کریئٹ ہو رہا تھا میس منیجمنٹ ہو رہی تھی تو ہم نے مانیے لیفٹینین گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس بار بچوں کو ان کے میرٹ کے بیسیز کے اوپر جن جن کالوجیز میں انہوں نے فارم بھرے ہیں پورے راجی کے بچوں کے لئے کہا پوری یوٹی پورے پورے یوٹی ایک ایگزامپل میں نے ان کو رجوری ایک وہاں جب میں نکل رہا تھا تو میری گاڑی وہاں مرادپور کے اندر ایک تارک صاحب ہیں انہوں نے روکی اور انہوں نے وہ پورا اپنے بچے کا پرفارما دیا اور ساتھ میں وہ میسیج انہوں نے اپنے موبائل سے نکال کے مجھے دکھایا جو کی سوا گیارہ بجے میسیج تھا کہ تین بجے آپ کے بچے کو اپیر ہونا ہے اس کامن یونیورسٹیز انٹرنس ٹیسٹ میں اور وہ بھی لودھیانہ تو اس نے کہا بتائیے سوا گیارہ بجے میسیج آتا ہے تین بجے لودھیانہ میں کیسے ٹیسٹ دیں گے تو میں نے اس کے سکرین شارٹس لیے اور وہ پورا ڈیٹیل جو ہے وہ لفٹین گورنر صاحب کو بھیجی اور اس کے بعد جب میں جمعہ آیا تو مجھے بہت سارے اور پیرنٹس نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی اسی پرکار کا اماملہ سامنے آیا ہے آج بھارت کے جنتہ پارٹی کے بڑے سینئر لیڈرز کی میٹنگ بھی ہوئی اور اس کے بعد بھی فورا ہم نے مانیے لفٹین گورنر صاحب کے نوٹس میں یہ چیز لائی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی ابھی وہ آرڈر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نکل چکا ہے کہ جمعہ کشمیر کے تمام بچوں کو جو کی اپنی ہائر ایڈوکیشنز کے لیے کالجز میں ایڈمیشن کے لیے پرسیو کر رہے تھے اور انہوں نے فارم بھرے تھے انٹرنس ٹیسٹ کے لیے ان سبھی بچوں کو اس بار میرٹ بیسیز کے اوپر جو ان کے اکیڈمی کوالیفیکیشن میں ان کی میرٹ ہے اس بیسیز پر ان کو جو ہے وہ ایڈمیشنز ان کے کالجز میں ملے گی جہاں انہوں نے چوائس فرسٹ بھرا ہے میں سبھی بچوں کو مبارک دیتا ہوں سبھی پیرنٹس کو پیرنٹس بڑے پریشان تھے مجھے لگاتار دن میں کوئی سو سو فون آتے تھے اور ہم لگاتار مانیے اوپرہ جپال مہدیجی کے سنگیان میں یہ سارا وشیلہ رہے تھے اور جب مانیے لیٹینن گورننس صاحب نے ایشٹورنس دیا کہ کسی بھی بچے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ مس منیجمنٹ ہوئی ہے اور اس میں بچے سفر نہ کریں اس لیے سرکار نے یہ عدیدیش جاری کیا ہے میں لیٹینن گورننس صاحب کا دھنیواد کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں گورننس صاحب کا اور اپنے بچوں کو مبارک دیتا ہوں جو بڑے پریشان تھے بچوں کے والدین بڑے پریشان تھے کہ ان کے بچوں کا کہیں ایک سال اکیڈمی گیئر ویسٹ نہ ہو جائے مجھے ایک سی طور بتائیے گا ربندر جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمع کشمیر کے اندر شاخت پردیش تیار ہے کہ ہمارے بچے بھی کومن یونیورسیز انٹرنس چیس میں پارٹسپیٹ کریں آپ رجولی پنچ کی گربت سے واقف ہیں ڈوڈا بدروہ کشتوار کی جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کی گربت سے واقف ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سال ابھی ہمیں لگیں گے یا کتنا سال ابھی ہمیں اور انتظار کرنا چاہیے جس کے بعد ہم کو بھی سی او ای ٹی میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے دیکھیں نئی ایجوکیشن پالیسی کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ کو انٹرنس ایگزیمنیشن دے کر آپ کی چائز کی جو ڈگریز ہیں اس کے لیے آپ فارم بھر کے ایڈمیشنز لے سکتے ہو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے بڑے میریٹوریس بچے ہوتے ہیں بہت مہنتی ہوتے ہیں بچے لیکن سپوز کرو جس دن کسی بچے کا ایگزیم ہے اس دن اس کو بخار ہو گیا یا کچھ پریشانی ہو گئی تو اس کا ایگزیم ڈھیلا ہو گیا اور اس کے مارکس کم آئیں گے تو حالانکہ وہ میریٹوریس ہے کسی پریشانی کے چلتے اس کے کچھ نمبر کم ہو گئے تو اس کو وہ ایڈمیشن میں پرابلم آتی ہے تو نئی ایڈمیشن پالیسی میں یہ ہے کہ جب آپ کالیجز میں ایڈمیشن لیں گے تو آپ کا انٹرنس ایگزیمینیشن ہوگا اور جہاں آپ نے چائیس بھری ہے آپ نے پریفرنس فرس سیکنڈ تھرڈ جن کالیجز میں دی ہے سپوز کرو جمعوں کا سائنس کالج ہے تو بہت پسٹیجیس کالج ہے لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ رامگر کے کسی رامنگاہ رامگر دور دراز کے علاقوں کے یا چندک کے علاقے کے بچے یا پنچ میں رجوری کے دور دراز کے علاقوں کے بچوں کا وہ کیسے مقابلہ کر پائیں گے میرا یہ ایک معنی ہے یہ جو انٹرنس ٹیسٹ ہے یہ ہونا چاہیے لیکن یہ آوٹ آف دا سٹیٹ نہیں ہونا چاہیے ویدن ڈسٹرک ہونا چاہیے پنچ والوں کا پنچ رجوری والوں کا رجوری جمعوں والوں کا جمعوں سانبہ کا سانبہ کٹھوہ کا کٹھوہ سب جگہ بننے چاہیے روڑا کیشتوار رام بن ڈسٹرک وائز ہونا چاہیے اور اسی پرکار جو کشویر کے ڈسٹرک ہیں انانتناغ ہو یا پلواما ہو کلگام ہو شوپیان ہو بڑگام ہو یا سرنگر ہو گانگربل ہو بانڈی پورا ہو کپوارا ہو بارملا ہو ہر ایک ڈسٹرکس کے اندر سینٹر ہونا چاہیے اور بچوں کو موقع دینا چاہیے وہ انٹرنس ٹیسٹ دیں بچے کوئی انٹرنس ایگزامینیشن دینے میں بچوں کو کوئی پرشانی نہیں تھی لیکن یہ جو گیارہ بجے میسیج آتا ہے کہ تین بجے آپ جلندر اور روڑیانہ پہنچو وہ مس منیجمنٹ تھا اس سے بچے پرشان ہو گئے بہت دکھی تھے خاص کر جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ کہاں جا کے پنجاب راجستان اور دلی میں جا کے انٹرنس ایگزامینیشن دیں گی اور دریپ پریواروں کی میں سمجھ یہ لیکن دیسٹرک لیول پر ہو اور وہاں سے بچے اپنا پریفرنس بھریں اور اچھے طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور اس سے بچوں کو فائدہ ہوگا اس میں جو بچوں کا اپنا چائز کی جو سینٹرز ہے وہاں وہ انہوں نے بھرے ہوں گے وہاں اگر وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو اس میں نیو ایڈیوکیشن پالیسی میں ان کو ایک موقع ہے اور بہت میریٹوریس بچے جو ہیں ایک سوال ایک سوال ایک سوال جو مسمبر خاص کر جو غریب پریواروں کے بچے ہیں غریب ان کو فائدہ ہوگا آپ نے دیکھا کہ اس بار جو ٹویلتھ کے بورڈ ایگزیمینیشنز میں گریب گاؤں کے دور کے بچوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں کی ایس کے ایگزیمز دیکھو کہاں پنچ کی ایک چھوٹے سے پریوار کی بچی جس کا اس نے آئی ایس کیا میں آئی ایس کی بات کروں پسند جیت کور کی بات پسند جیت کور نیشنل لیول پر اس کا الیونتھ نمبر آیا ہے اور دورو کا ایک بٹ صاحب ہیں سیونت پوزیشن اس نے حاصل کی ہے آئی ایس میں اسی پرکار جب کی ایس کے ریزرٹس نکلے تو آپ دیکھو گاؤں گاؤں کے بچے نیٹس کے ایگزیمینیشن میں گریب گھروں کے بچے بھی آ رہے ہیں تو ایک جب ایمانداری سے ٹرانسپرنسی سے موقع دیا گیا سیئے لیکن بچوں کو فائدہ ہو رہا لیکن ایک سوال یہ جو ابھی سامن مجھے صرف یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ میں میس ہو گیا تھا میس منیجرومنٹ ہو گئے تھی جس سے پیرنٹس بڑے پریشان ہو گیا اور میں خود بڑا پریشان تھا لیکن اینڈ آف تا ڈے میں لفٹین گوورنر صاحب کو ٹھینکس بولوں گا کہ انہوں نے اس کا ریڈرسل کیا ہے بچوں کو بھی مبارک دوں گا بچوں کے پیرنٹس جو پریشان تھے ان کو بھی مبارک بات دوں گا مجھے ایک سید بتائیے جب سی او ایٹی کے سینٹر بننے لگے کشمیر سنبھاگ سے بھی شور اٹھا آپ کے نیتاؤں نے بھی شور زبردست کیا آپ نے بھی بات کی لیکن کشمیر میں تو سینٹر بن گئے لیکن جب اس سنبھاگ میں ایک بھی سینٹرہ بنوا نہیں پائے کاران اس کا کیا ٹوٹل پچیس ہزار کے قریب قریب سٹوڈنٹس نے فارم بھرے تھے جس میں سے ایک ہزار کے قریب بچے جو ہیں وہ کوئی کسی کا پنجاب میں لدھیانہ میں کسی کا امرت سر میں کسی کا جلندر میں پٹھان کورٹ میں نمبر آیا دلی میں کسی کا جائپور میں تو یہ کل سنکھیا ایک ہزار کے قریب تھی لیکن ایک ہزار بیس کیوں جائیں ایک ہزار بھی نہیں جانے چاہیے تو پچیس ہزار کے قریب قریب ٹوٹل نمبر تھا چوبیس ہزار کے قریب بچے جو ہیں وہ انہوں نے جمہو کشمین کے اندر ہی ان کا نمبر آیا لیکن آپ جمہو میں سینٹر نہیں بنوا پائی یہ سچائی ہے میں نے آپ کو یہ کہا ٹوٹل نمبر آپ دیکھیں گے میں نے اس کی پوری ڈیٹیلز لی ہیں جب میں نے چیف سیکریٹری صاحب سے اور ال جی صاحب سے بات کی انہوں نے پھر مجھے بھی بھاگ کے ادھیکاریوں اس سے بات کرنے کے لیے کہا جب میں نے بات کی تو میں آپ کو یہ فیکٹس بتاتا ہوں کہ پچیس ہزار کے قریب قریب سٹوڈنٹس جو کی جنہوں نے الگ الگ کالوجیز کے لیے ایڈمیشنز میں فارم سپلائی کیے تھے بھرے تھے جس میں چوبیس ہزار کے قریب بچوں کے ایگزیمینیشن سینٹرز جمہو کشمیر میں ہی تھے جمہو کشمیر کے باہر نہیں تھے لیکن ایک ہزار کے قریب بچے جو تھے ان کے ایگزیمینیشن سینٹر آؤٹ آف جمہو کشمیر بنے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ان ایک ہزار کے بھی جمہو کشمیر سے باہر کیوں ہو اور خاص کر جو ہماری بیٹیاں ہیں بچیاں ہیں یا پھر گریب ہیں کوئی کشتوار کا ہے مجھے پارڈر سے مجھے دچھن سے مڑوا وڑون سے فون آگے چھاترو سے دوڑا کے سے فون آگے مجھے رام نگر رام نگر کے بچوں کے فون آگے اور رجوری اور پنچ کے بچوں کے مجھے فون آگے پھر بنی بلاور بسولی کٹ ہوا جمہو کے بچوں کے فون آئے ادھم پر ریاسی کے بچوں کے فون آئے تو البتہ جب یہ مسئبت بنی تو نیچرلی پیرنٹس کو اور بچوں کو پرشانی تو تھی جن بچوں نے ہائر سٹیڈیز میں جائیں گے اور ان کا ایک سال ویسٹ ہو جائے بڑی تقلیف ہوتی ہے لیکن کیا رہی ہے لیکن مجھے کیا رہی ہے کہ ان سبھی بچوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے لیکن رہی صاحب کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب جو یہ ٹویلت کے بعد انٹرنس آپ نے دینا ہے اب میریٹ جو ٹویلت کا ہے اس میریٹ کی کوئی قیمت رہی نہیں آپ نے میریٹ میں مان لیجئے فرس پوزشن لی سیکنڈ لی تھرڈ لی فورت لی اس کے باوجود آپ نے انٹرنس دینا ہے اور انٹرنس کے ایگزام کالیفائی کر کے آپ کو کالیج میں ایڈمیشن ملے گا اب جب جمع کشمیر کی ہم کے انشاند پردیش کی ہم بات کریں بہت سارے علاقے خاص کر جمع سنبھاگ میں ابھی بھی ایسے ہیں آپ اس وقت ریاسی کے اوپر والے علاقے میں چلے جائیے میں آپ کو ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں آج کی ڈیٹ میں ہمارے بچے جمع کشمیر کے بچے بہت مہنتی ہیں بہت ہارڈ ورکنگ سٹوڈنٹ سے ہمارے میں کہتا ہوں بچوں کے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ مارکس آئے ہیں ٹویلتھ کے بورڈ ایگزامینیشنز میں دیکھئے گورنمنٹ سکولز کے بچے سرکاری سکولوں کے بچوں انہیں زبردست پرفارمنس کی ہے اور میں نے ایک ایک کر کے سب کے لیے کانگریچولیشنز اور بسٹ وشیز دی میں نے ٹویٹس کیے میں نے فیس بک اور سوشل میڈیا پر سبھی بچوں کو بدای دی مبارک دی اور میں نے پورا سٹیڈی کیا ہے دور دراز کے گریب گھروں کے بچے جو ہیں وہ انہوں نے ٹاپ کیا ہے تو یا مت سوچئے کہ کوئی جو رجوری پنچ ہے یا ڈوڑا کشتوار رامبن ہے ادنپور کے دور دراز کے پہاڑی ایریوں کے بچے یا کشمیر کے اندر جو گاؤں میں یا پہاڑوں میں جو بچے رہتے ہیں وہ کوئی آج کی ڈیٹ میں کمپیٹیشن میں نہیں فال کرتے ہیں بچے ہمارے بہت تیز ہیں بہت مہنتی بچے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے اچھا یہ بچے یہ بچے ایک اور یہ بچے ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں جمہ کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ نے سب انسپیکٹر کا امتحان کرایا نتیجہ کوٹ میں ہے جی سیول جلشکتی کا امتحان کرایا نتیجہ کوٹ میں ہے اور اس کے بعد کوٹ نے کوئی پرتبند جمہ کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ پر نہیں لگایا ہے کہ آپ باقی امتحان نہیں کرا سکتے لیکن جیک ایس ایس بھی کہتا ہے کہ جب تک معاملے کی سنوائی نہیں ہوتی معاملے کا نبٹارہ نہیں ہوتا میں امتحان نہیں کروائیں گے معاملے کی ایک ڈیٹ ڈون میں پڑی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اب اگلی ڈیٹ سپٹیمبر میں پڑی ہے اور آپ بہت جنتہ پارٹی کے پردیش ادھاکش ہیں یوہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ جناب سپٹیمبر میں دیٹ پڑی ہے یہ امتحان نہیں کرا رہے تو آپ الگ کے پاس جا کر ان سے کم سے کم یہ تو کہیے کہ باقی امتحان تو کرا دیجئے جو باقی پیپر ہیں اگر آپ اور اگر اپ ٹیک واقعی بلیک لسٹڈ کمپنی ہے آپ نے اس پر آروپ لگا ہے تو ہٹا دیجئے اس کمپنی کو میں ہمیشہ صاف بات کرتا ہوں سپرشت وادی ہوں سچ بولتا ہوں پوری امانداری سے اپنی بات رکھتا ہوں میں خود اس بات کو لے کر مجھے بھی بڑی پریشانی ہے خاص کر جو سب انسپیکٹرز کے اور جو باقی کے پیپرز جو ٹیسٹس فائنینس اکاؤنٹس اسسٹنس کے جو بھی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جابز کریئٹ ہوں ریکروٹمنٹ جابز کریئٹ ہو گئی ہیں امتیار نہیں ہو رہے میں کیا تو ہوں اور جو ان کے امتیار ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہوں بچوں کو اپرشنیٹیز ملیں ہمارے یوتھ کو اپرشنیٹی ملیں بدقسمتی سے یہ اپ ٹیک کا معاملہ سامنے آیا ہے اور ہم نے بھی دیکھا اور میں بھی اس بات کے اس پکش میں تھا کہ بلیک لسٹڈ کمپنی جو ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں دھر پکڑ ہوئی اور وہ سارے معاملے سامنے آئے سی بی آئی کے حوالے ساری جانچ کی گئی اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے پیپر لیکس کیے ان کو پکڑ کے جیل کی سلاکوں میں بند کیا گیا آج بھی فائر این امرجنسی سرویسیز کے بچے دیکھو سرینگر کے اندر انہوں نے پروٹس کیا ہے میری ہمدردی آپ نے ان بچوں کے ساتھ اور جس طریقے سے انہوں نے وہ ثبوت دکھائے ہیں دیکھتے ہی ایک پرائیما فیسی کے طور پر لگتا ہے کہ یہاں بہت بڑا گھوٹالہ ہوا ہے برشتہ چار ہوا ہے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمیں کوئی بچہ آئے کوئی آئے جائیں گے لگے بچہ صاحب یہ فریاد لے کر میں کہتا ہوں جمہو کا بچہ ہو کشمیر کا ہو کپوارا کا بھارا ملا کا آننتناک شوپیان کلگام کا ہو یا کٹھوا ادھمپور ڈوڑا کشتوار رجوری پنچ کا ہو کہیں کا بھی ہو جمہو کا ہو لیکن جو ڈیزرو کرتا ہے جو کوالیفائی کرتا ہے جس کا حق ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں پڑھنا چاہیے اور جن لوگوں نے اس قسم کی بچوں کے امانداری سے محنت کرنے والے بچوں کے حق پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے ایسے بہت سارے لوگ آج جیلوں کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں رہی بات اس ساری ریکروٹمنٹ پروسس کی ہم نے آج ایک بڑی میٹنگ بی جے پی کے لیڈرس نے کی ہے یہاں اور اس میں یہاں کامن یونیورسٹی انٹرنس ایگزیمنیشن جو ٹیسٹس ہیں ان بچوں کے لیے آگے کالوجیز میں ایڈمیشنز کی بات تھی وہ بھی ڈسکس کی اور ال جی صاحب سے بات کی وہیں یہ ساری ریکروٹمنٹ پروسس جو ہے یہ شروع ہو اور یہ جو سب انسپیکٹرز کے اور فائننس اکاؤنٹس ایسسٹنٹس کے بھی اور جو بھی ایگزیمنیشن ہوئے ہیں اس کی ایک بار ریویو کر کے فائنل کال لی جائے اور یہ ساری ریکروٹمنٹس ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی چانس لگے سرویسیز کرنے کا بہت بہت شکریہ تو آپ نے سن لیا بھارجنتہ پارٹی کے پردیش ادیقس کا صحاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ریکروٹمنٹ کو لے کر ہو رہا ہے اس کا پارٹی نے سنگیان لیا ہے لیٹنٹ گورنن سے ہماری یہ غزارش ہے کہ اس ریکروٹمنٹ کے پروسس کو مکمل کیا جائے اور دوسرا انہوں نے یہ سب سے امپورٹنٹ یہ کہا کہ سی او ای ٹی کو لے کر لہاتاری لیٹنٹ گورنن منوچ سنہ کے سمپرک میں رہے جس کے نتیجے میں آج یہ بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ جمع کشمیر کے وہ بچے جن لوگوں نے سی او ای ٹی کا امتحان دیا بھی ہے وہ میرٹ ایک الگ سے بنے گا لیکن جہاں تک کالجز میں ایڈمیشن کا تعلق ہے بچوں کو کالجز میں ایڈمیشن سے ونچت نہیں کیا جائے گا ٹویلت کلاس کے اکیڈمیٹ میرٹ پر کالجز میں بچوں کو ایڈمیشن ملے گا